کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی ہے اور میں عورت کو سیدھا کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی انسان عورت کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اس کو توڑ دے گا حدیثوں کے اندر آتا ہے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طلاق واقع ہو جائے گا طلاق ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت یہ پسلی کی معنی اندھ ہوتی ہے پسلی کے ہڈی کیسے لیتی ہے؟ ٹیڑھی رہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت بہترین مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ عورت کی مثال پسلی کی جائسی ہے اگر تم پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے ظاہر سی بات ہے پسلی تو سیدھی نہیں ہو سکتی پسلی کی ہڈی یہاں پر جو ہڈی ہوتی ہے پسلی کی ہڈی وہ ٹیڑھی ہوتی ہے اگر کوئی انسان اس کو سیدھا کرنا چاہیے یا یہ کہے کہ میرے جسم میں تمام ہڈیاں تو سیدھی ہیں یہ کیوں ٹیڑھی ہے اس کو ہمیں سیدھا کرنا ہے اگر کوئی اس وقت تل آئے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے تو یہ نادانی ہوگی یہ سمجھداری نہیں ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی مثال کس سے دیتے ہیں پسلی سے پسلی کی ہڈی سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی طرح ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے یعنی طلاق واقع ہو جائے اور اگر تم فائدہ اٹھانا چاہو گے اس سے تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اگر پسلی کی ہڈی سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو ٹیڑھا ہی رکھنا ہوگا اس کو سیدھا نہیں کرنا اگر اس کو سیدھا کریں گے فورا ہسپیٹل جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا تو اسی طرح عورت کی مزاد میں اگر کچھ ٹیڑھا پن ہے یا آپ کی مزاد سے نہیں ملتا ہے ظاہر سی بات ہے کیسے ملے گا کہ ہر انسان کے مزاد الگ ہوتا ہے تو اگر آپ عورت کو سیدھا کرنا چاہیں گے بلکل سو فیصد سو پرسنٹ اگر آپ عورت کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا اطلاق واقع ہو جائے گی لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا تو عورت کا حسن ٹیڑھے پن ہی میں اس کو ٹیڑھا ہی اگر آپ کو محسوس ہو رہا کہ ٹیڑھی ہے عورت اس کو ٹیڑھا رہنے دیجئے جس طرح پسلی کی ہڈی ٹیڑھا رہا